اسلام علیکم دوستو میرا نام آسیم سلطان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیم سلطان یوٹیوب چینل دوستو میں آج آپ کے لئے جو بزنس لے کر آیا ہوں بظاہر وہ ایک بڑا ہی کومن بزنس ہے وہ ہے جنرل سٹور ایک سپر سٹور کا بزنس چھوٹا سمال کریانا سٹور تو دوستو اس میں آپ نے جو سب سے اہمیت کی بات ہوتی ہے اس بزنس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے لوکیشن کہ آپ کوئی ایسی لوکیشن مل جائے جہاں پہ کوئی بھی قریب جنرل سٹور کریانا سٹور نہ ہو اور نمبر دو اگر آپ نے وہاں پہ قریب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی کریانا سٹور موجود بھی ہے تو زیادہ نہ ہو ایک یا دو ہو اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سیل بھی زیادہ ہو تاکہ آپ وہاں پہ اپنا گیپ تلاش کر سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے جو مین چیز ہے کہ آپ نے کم انویسمنٹ میں کم سرمائے میں یہ بزنس کیسے شروع کرنا ہے ناظرین کم سرمائے میں بزنس شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شاپ لینی ہے شاپ لینے کے بعد آپ نے وہاں پہ جو مال جو سٹاک کرنا ہے وہ آپ نے ڈسٹیبیوٹر سے رابطہ کرنا ہے ڈسٹیبیوٹرز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیلیوری جو ہے وہ روٹ بائی روٹ لے کر چلتے ہیں یعنی اگر آپ کی شاپ پہ ڈسٹیبیوٹرز کا جو روٹ ہے وہ سنڈے کو ہے یا منڈے کو ہے تو وہ سنڈے یا منڈے کو ہی ڈیلیوری لے کر آپ کے پاس آسکتے ہیں سپیشل نہیں آسکتے ان کا یہ تھوڑا سا مسئلہ ضرور ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی ہفتے میں کسی دن مال ختم ہو گیا تو آپ کو اس کے لیے ان کے روٹ کا ان کے انتظار کرنا پڑے گا ڈسٹیبیوٹرز کا دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کے ڈسٹیبیوٹرز اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کا مال رکھ لیں پہلے ڈیلیوری میں آپ ان کو پیسے نہ دیں ڈا نائنٹی پرسنٹ ڈسٹیبیوٹرز اس بات پہ اگری ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کا مال جب رکھ لیتے ہیں نیکسٹ ڈیلیوری پہ جب وہ آتے ہیں مال دینے کے لیے تو آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں اس لیے میں نے یہ آپ کو اس ویڈیو کے تھم نیل میں بھی بتایا ہے کہ کم انویسمنٹ میں بزنس کیسے شروع کر سکتے تو آپ کا بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ لگنے سے بچ جاتا ہے نمبر دو یہ ہے کہ آپ کو کچھ آئٹم ایسے ہیں جو آپ کو کیش میں ہی ملیں گے آپ کو وہ ڈسٹیبیوٹرز سے نہیں بھی ڈسٹیبیوٹرز بھی اگر ان کا ہوگا تو وہ آپ کو کیش پہ وہ آپ کو ادھار پہ نہیں ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیش کے آئٹمز ہیں ان کی جو ہے وہ سیل زیادہ ہوتی ہے وہ جلدی سیل ہو جاتے ہیں اس لیے وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کو نہیں ادھار میں اس کو مطلب ہے کہ ڈیلیوری دیتا تو اس لیے جو ہے نا ان کی ان کا لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اگر آپ وہ کیش پر لیں گے تو آپ کی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ان کی سیل بھی زیادہ ہوگی وہ سیل بھی جلدی ہو جائیں گے یعنی آپ کو ان میں اگر پیسے لگانے بھی پڑ رہے ہیں تو آپ کو ریٹرن جلدی آئے گا ان کا ٹھیک ہے تو وہ مثال کے طور پر اس میں آٹا ہوتا ہے مثال کے طور پر اس میں چینی ہوتی ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو کیش پری ملیں گی اچھا دوستو ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ نے جو کریانے سٹور کی جو ڈسپلے ہے اس پر توجہ دینی ہے لازمی اس ڈسپلے میں آپ نے تھوڑے سے پیسے ضرور لگانے ہیں تاکہ جو بھی کسٹمر آئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر جب آتا ہے گھر سے تو اس کو دس چیزیں وہ لینے جب نکلتا ہے تو اس کو سات چیزیں بھول جاتی ہیں اور جب وہ دکان پہ جنرل سٹور پہ آتا ہے تو اس کو نہ صرف وہ تین چیزیں یاد آ جاتی ہیں بلکہ دو چیزیں اس کو اور بھی ڈسپلے پر نظر آنے کی وجہ سے یاد آ جاتی ہیں کہ یہ دو چیزیں تو ہماری گھر میں اور بھی کم ہے تو وہ آپ سے دس چیزیں گھر سے سوچ کے نکلتا ہے کہ میں نے جا کے لینے ہیں وہ دس کی جگہ آپ سے بارہ چیزیں لے جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کی شاپ پہ ڈسپلے مینٹین ہے آپ کی شاپ پہ جو پروڈکٹ کا ڈسپلے ہے وہ موجود ہے تو یہ ڈسپلے سب سے اہم چیز ہے جو کہ آپ کی کریانہ سٹور کی جان مانی جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ آپ نے دوستو سیل کے اوپر توجہ اس طرح دینی ہے کہ آپ نے صرف شاپ پہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ نے اس چیز پہ دینا ہے کہ آپ نے مارکٹنگ کرنی ہے اس شاپ کی اپنے آس پاس کے کسٹمر سے ٹھیک ہے کہ ہماری شاپ کے اوپر آپ جاہر سی بات ہے شروع میں آپ جب چیزیں دیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ چیزیں ہول سیل بھی نکالیں گی شاپ کو چلانے کے لیے کہ یار یہ چیزیں جو ہیں میں ہول سیل کے اوپر دے رہا ہوں جب کسٹمر آپ کے اوپاس شاپ پہ آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو آہستہ آہستہ اس کو ہول سیل کو میں آپ تھوڑا سا مارجن تھوڑا سا مارجن رکھ کر آپ وہ بھی سیل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جینا وہ سیل بھی مینٹین ہوتی رہے ساتھ ساتھ تو دوستو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے اگر آپ سے پوسیبلٹی ہو سکتی ہے تو آپ نے جو شاپ کے اوپر جب روزانہ صبح آئیں تو آپ نے صدقہ اپنی حس پہ توفیق اپنی حسیت کے مطابق ضرور دینا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہے جتنا اب اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ بڑھ کے آپ کو دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں جو بھی انویسٹ کرتا ہے اس اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ اس کو واپس لوٹاتا ہے تو یہ بھی آپ نے اسے خیال رکھنا ہے دوستو تو یہ چیزیں آپ خیال رکھ کے چلیں تو دوستو ایک اچھا کاروبار اچھا کریانہ سٹور کا کاروبار کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اور مزید بزنس کے حوالے سے ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور ہماری حاصل حفظائی ہو سکیں مجھے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ